کراؤڈ سٹرائک نامی انٹی وائرس بنانے والی کمپنی کے اپ ڈیٹ نے دوری اپر میں مایکرو سوپٹ وینڈوز استعمال کرنے والی سارے پین کے کمپیوٹرز کو ناقابل استعمال بنا دیا ہے ایکس کے مالک ایلن مک نے اپنی ٹویٹ میں اسے آئی ٹی کی سب سے بڑی ناکامی قرار دیا ہے بی بی سی کے مطابق دنیا پر میں تین ہزار سے زیادہ فلائٹس منصوب ہو چکی ہے اور ائرپورٹس پر شدید رشکہ عالم بن چکا ہے جبکہ بینکنگ سرویس اور ہسپتال بھی اس سے متاثر ہے دوسری جانب کراؤڈ سٹرائک کے اپنے شیئرز میں پندرہ فیصد سے زیادہ کی کمی ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں کمپنی کی کل مالیت میں سے بارہ ارب ڈالر کم ہو گئے ہیں یاد رہے کہ اس خرابی سے صرف مایکرو سوپٹ وینڈوز اور کراؤڈ سٹرائک استعمال کرنے والے کمپیوٹرز اور سرویسز متاثر ہیں جبکہ لینکس اور ایپل کے سارے پین پر اس خرابی سے متاثر نہیں ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ مالیاتی سرویسز کی متاثر ہونے سے تنخواہ اور پینشن آدھا کرنے کا نظام بھی متاثر ہو رہا ہے جبکہ اس خرابی پر مکمل طور پر قابو پائنے کے لیے کئی دن لگ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو دنیا بر میں تکنیکی نظاموں کو متاثر کر رہی ہے یہ ممکنہ طور پر تاریخ کی سب سے بڑی سائبر حملوں میں سے ایک ہے مختصر حالات یہ ہے کہ برطانوی نیوز چینل سکائی نیوز نے تکنیکی خرابی کی وجہ سے آج اپنے نشات معاتل کر دی ہے سپین کے تمام ہوای اڈے متاثر ہیں جرمنی کی ہوای اڈے بھی خرابی کا سامنا کر رہے ہیں سارٹ لینڈ کے ہوای اڈے میں بھی خرابی ہو رہی ہے نیتر لینڈ کے ہوای اڈے نے اعلان کیا کہ وہ سائبر حملوں کا سامنا کر رہے ہیں امریکی ہوای اڈے بھی متاثر ہیں لینڈن سٹاک ایکسٹینج نے خدمات میں خلل کا اعلان کیا ہے برطانوی ٹرین کمپنی نے اپنے نظام میں خرابیوں کا اعلان کیا ہے ٹیلی ویجن چیلنز نے اپنی نشریات میں خرابی کا اعلان کر دیا ہے حالمی بینکوں نے اپنے نظام میں خرابی کا اعلان کر دیا ہے برطانوی کے سب سے بڑی ٹرین کمپنی نے اعلان کیا کہ وہ اپنی تمام ٹرینیں منسوخ کر سکتی ہے اسٹریلی نشریاتی ادارے ای بی سی کا نشریات ملکتے ہو گئی اور ملک بر میں تقنیقی مسائل پیدا ہو گئے امریکہ ہنگامی خدمات مرکز نائن ڈبل ون کو ہزاروں کارز موصول ہو رہی ہے اور وہ شدید دباؤ میں ہے یہ تمام خرابیوں کا تعلق وینڈوز نظام پر چلنے والے آلات سے ہے فیلحال مایکروسوپ نے کمپیوٹرز اور سرور کو ریسٹارٹ کرنے کو ہی مسئلے کا حل قرار دیا ہے موسیقی